موسیقی ہاں تو عرد کے بچوں کیسے ہو ہم آج مطلب کیا کر رہے ہیں questions کا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے question ہم نے کر لی ہے question میں آپ کا وہ 3 point ہے ایک آتا ہے new reason کر کے ٹھیک ہے اس کی ہم نے مطلب reason بتانا ہے وجہ بتانی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کرنا ہے یہ آپ کا مطلب آپ کا جو mineral and power resource وہ unit ختم کیا ہے اس کے ہم نے question بھی already کر چکے ہیں اب ہم آگے questions کے آگے جو part number 3 ہے اس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو point اس کا first ہے environmental aspects must be carefully looked into before building huge dams تو مطلب environmental کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے environmental aspects جو پہلو ہوتے ہیں ان کو ہم نے اچھے سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے before building huge dams بڑے 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 جو ہم باندھ بناتے ہیں ڈیم بناتے ہیں ان کو بنانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ کیوں دیکھنا ہوتا ہے اس کا ہم نے reason بتانا ہے تو اس کا نیچے answer دیں گے تو اس کا answer ہے نیچے environmental aspects must be carefully looked into before building huge dams because of the following reason تو نیچے کچھ وجوہات دی گئے ہیں اس لیے ہمیں environmental aspects دو پہلو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اچھے سے بڑے بڑے dam بنانے سے پہلے ٹھیک ہے تو پہلا ہے dams create imbalance in the earth equally bram جو مطلب ہماری زمین کا توازن ہوتا ہے اس میں imbalance آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے dams create کرنے سے دوسرا کیا ہے deforestation leads to environmental pollution dams بنانے کے لئے ہم پیڑ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے deforestation cutting down of trees کیا ہو جاتا ہے deforestation تو deforestation سے environment میں کافی pollution ہو جاتی ہے الودگی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے next ہے people become displaced مطلب لوگوں کو رہنے کے لئے جگہ نہیں رہتی ہے اس کے بعد cities, village, towns may require shifting causing lot of hardship for the people مطلب جو شہر, گاؤں, قصبے ہیں وہاں سے مطلب جو shifting ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس سے لوگوں میں کافی hardship مطلب مشکلاتیں پیدا ہو جاتی ہیں next ہے آپ کا floods, threats, loom large مطلب floods سے کیا ہو جاتا ہے loom large بڑے بڑے floods آ جاتے ہیں توفان آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد earthquake threats اس کے بعد بھونچال وگیرہ اس کے بھی chances ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا next ہے silting of legs is a problem جو آپ کی جھیلے وگیرہ ہیں اس میں کافی deposition ہو جاتی ہے deposit ہو جاتا ہے material تو silting جو رہے تو مٹی وگیرہ آ جاتی وہ ان میں بھر جاتی ہے تو یہ بھی اتنی کافی بڑی problems ہوتی ہیں یہی وجہ ہے یہی reason ہے کہ ہمیں بڑے بڑے ڈیم بنانے سے پہلے مطلب environment aspects دیکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو بچوں کافی ہے یہ آپ کا پہلا والا point اس کو اچھے ستیار کرنا ہومار کرنا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ تیاری کرتے رو اچھے س اوکی بیسٹ افلا take care اپنا دھیان رکھنا